تو وارثوں کی دس قسموں میں سے پہلی پانچ قسموں کی تفصیل گذر گئے بھئی چھٹی قسم ہے زویل ارخام زویل ارخام بھئی زویل ارخام کنے کہتے ہیں زویل فروض اور عصبات کے علاوہ باقی رشتہ دار زویل ارخام کہلاتے ہیں زویل فروض اور عصبات کے علاوہ باقی رشتہ دار زویل ارخام کہلاتے ہیں مثلا بھانجا بھانجی بھانجا بھانجی نواسا نواسی خالہ مامو خوٹھی وغیرہ خالہ مامو خوٹھی وغیرہ یہ زویل ارخام کہلاتے ہیں تو اگر پہلی پانچ قسموں میں سے کوئی نہ ہو یا مال بچ جائے تو وہ زویل ارخام کو دیا جائے گا بھئی اور اگر زویل ارخام بھی نہ ہو تو پھر چھٹی قسم ہے مولا موالات بھئی ساتھویں قسم ساتھویں قسم مولا موالات ہے مولا موالات وہ شخص جس کے ساتھ میت نے عقد موالات کیا تھا مولا موالات وہ جس کے ساتھ مرنے والے نے عقد موالات کیا تھا مثلا بھئی عقد موالات اسے کہتے ہیں کہ کوئی مجبول نصب شخص کہ کوئی مجبول نصب شخص کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث کم ہوگے میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث کم ہوگے بشرتے کے زندگی میں مجھ سے کوئی جرم اور جنایت ہو جائے بشرتے کے زندگی میں مجھ سے کوئی جرم یا جنایت ہو جائے تو زمان اور دیت تم ادا کروگے تو زمان اور دیت تم ادا کروگے اور وہ دوسرا شخص اسے قبول کر لے اور وہ دوسرا شخص اسے قبول کر لے تو یہ دونوں کے درمیان جو عقد ہوا اسے عقد موالات کہتے ہیں تو دونوں کے درمیان یہ جو عقد ہوا اسے عقد موالات کہتے ہیں تو جب یہ مجھول نصف شخص کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے وارثوں میں کسی کا علم ہی نہیں کسی کا علم ہی نہیں تو پھر مولا موالات کو تو پھر یہ شخص کے ساتھ عقد موالات ہوا تھا اسے یہ مال بطور وراثت کے دے دیا جائے گا تو یہ مال لینے والا مولا موالات ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ عقد کیا ہے تو یہ اس کو مال ملے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلی چھے قسموں میں سے کوئی نہ ہو اگر ان میں سے کسی کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ مال کے حق دار ہوں گے اور مال یہاں تک بچتے بچتے ساتھویں قسم تک پہنچا تو پھر اسے ملے گا ورنہ نہیں بھئی تو پھر مولا موالات کو ملے گا بھئی آخری نمبر پر ہے مقر لہو بن نصب علی الغیر بھئی مقر لہو بن نصب علی الغیر بھئی دیکھئے یہ جو مرمے والا ہے مثلاً اس نے زندگی میں ایک شخص کے بارے میں اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے اب جب اس نے یہ کہا یہ میرا بھائی ہے تو جس وہ اجنبی جس کے نصب کا علم نہیں اس کے بارے میں اس نے کیا کہا یہ میرا بھائی ہے تو یہ اقرار کرنے والا کہلائے گا مقر اقرار کرنے والا مقرن اور وہ جس کے لئے اقرار کیا ہے وہ مقر اللہو کہلائے گا مقر اللہو کہلائے گا جس کے لئے اقرار کیا گیا اور اس نے اپنے سے تو اقرار کیا کیا یہ میرا بھائی ہے معلوم ہوا کہ یہ اس اجنبی کا نصب اپنے سے ثابت کرنا چاہتا ہے یا اپنے والد سے اپنے والد سے ثابت کرنا چاہتا ہے تو مقر لہو بن نصب ہوا علل غیر یہ اقرار کرنے والا اپنے اوپر نصب نہیں ڈال رہا بلکہ اپنے غیر پر اپنے علاوہ یعنی اپنے والد پر اس کے نصب پر ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مقر لہو بن نصب علل غیر بھائی وہ جس کے لئے اقرار کیا گیا ہو نصب کا غیر پر اسی طرح کسی شخص کے بارے میں مرنے والے نے کہا کہ یہ میرا چچا ہے زندگی میں کہا تو چچا کہا تو اپنے اوپر نصب ڈالنا چاہتا ہے یا اپنے دادا پر معلوم بھائی یہ بھی کہنا چاہتا ہے یہ دادا کا بیٹا ہے تو دادا سے نصب ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر باپ یا دادا کی طرف سے تصدیق ضروری ہے اس کے کہنے سے اس کے اقرار کرنے سے نصب ان سے ثابت نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھائی اپنے سے یہ کسی کا نصب ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ فلا میرا بیٹا ہے یا فلا میری بیٹی ہے مجھول ان نصب ان کے نصب کو پتہ نہیں یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری تو اپنے سے تو نصب کا اقرار کرے گا وہ معتبر ہوگا اور وہ اس کے اولاد سے شمار ہوگی لیکن کسی اور پر انسان کسی کا نصب ثابت کرنا چاہے تو یہ استحار اسے نہیں بھائی اس کا اعتبار انہی کی طرف سے کیا جائے گا جن کے بارے نے اقرار کیا گیا بھائی یعنی اس بات بھی اگر تصدیق کر دے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے یا دادا بھی کیا کر دے تصدیق کر دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر معتبر ہوگا اور جب وہ اس تصدیق کر دیں گے تو پھر یہ مقرلہو بن نصب علی الغیر نہ رہے گا بلکہ سابقہ قسموں میں سے کسی جس اپنے درجے کے مطابق داخل ہو جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی پھر تو یہ میت کا سگا بھائی ہو گیا تو سابقہ قسموں میں زویل پروز یا آسابات وغیرہ میں داخل ہو جائے گا بھائی سورت سمجھ میں آگئے کب جب باپ یا دادا اس کی تصدیق کر دیں تو یہ سورت وہ ہے جس میں باپ یا دادا نے تصدیق نہیں کی پھر اب میت نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے تو غیر پر نصر ڈالنا چاہتا ہے اور اس کا اختیار نہیں ہے بھائی لیکن بہرحال اقرار تو کیا ہے اور ہر ایک شخص اپنے اقرار کے بارے میں اس سے مواخضہ ہوتا ہے بھائی صرف اس کی ذات کے حد تک یہ اقرار صحیح اور یہ مرنے تک مثلا اسی اقرار پر جمع رہا تو اب اس کے اقرار کا اثر دکھائے گا اور آٹھویں نمبر پر اگر ماہ قبل سے مال بچتا ہوا یہ آٹھویں قسم تک آیا تو پھر جس کو اس نے اپنا بھائی قرار دیا تھا اس کو مال ملے گا بھائی میت نے اقرار کیا تھا نا مرنے والے نے زندگی میں تو اسی کا مال تقسیم ہو رہا ہے تو اب لہٰذا اس نے خود اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے یا چچا ہے تو لہٰذا اب یہ آٹھے نمبر پر اس میت کا مال اس کو ملے گا اگر شرط ہے کہ پہلی قسموں میں سے بچ جا یا پہلی قسموں میں سے کوئی نہ ہو گئی صورت تب کو سمجھ میں آگئے اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اقرار ایسا ہو کہ شرعن معتبر بھی ہو یعنی جس کے بارے میں اقرار کر رہا ہے اس کی عمر بھی اتنی ہو کہ اس کے والد یا دادا کا بیٹا ہو سکے گئی اس کے والد یعنی اگر بھائی کہا ہے تو پھر اتنی عمر ہو کہ یہ اس کے باپ کی اولاد ہو سکتی ہے اگر جس کے بارے میں اقرار کر رہا ہے یہ میرا بھائی ہے وہ تو اس کے باپ کی عمر کا ہے تو پھر شرعن یہ معتبر نہیں بھائی شرعن معتبر نہیں اور نیز یہ بھی ضروری ہے کہ مات تک میت اس اقرار پر قائم تھے بھائی کسی وقت اس نے اسے رجوع نہیں کیا بھائی پھر اگر ایسا بھی کوئی شخص نہ ہو مقر لہو بن نصب علی غیر بھی کوئی نہ ہو تو نوی قسم ہے موسیٰ لہو بجمع المال جس کے لئے میت نے پورے مال کی وسیعت کی تھی موسیٰ لہو بجمع المال وہ شخص جس کے لئے میت نے پورے مال کی وسیعت کی ہو تو اگر مثلا میت نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال زیعت کو دے دیں تو یہ زیعت موسیٰ لہو بجمع المال ہوا اب سر سے پہلے تجزیز و تقسیم کر لیں گے قرضے ادا کر دیں گے اور پھر اب تیسرے نمبر پر کیا تھا وسیعت نافذ کرنی ہے اور اس نے کیا وسیعت کی تھی کہ میرا سارا مال کس کو دے دیں زیعت کو دے دیں اور وسیعت آپ جانتے ہیں کتنے مال میں نافذ ہوتی ہے سلوس میں تو صرف تیسرا حصہ زیعت کو دے دیں گے اور باقی دو حصے وارثوں کے لئے روک لیں گے پھر ہم نے وارثوں کی تحقیق کی تو پہلے آج قسموں میں سے ایک بھی ہمیں نہیں ملا تو ہم نے تو دو سلوس ان وارثوں کے لئے روک کر رکھے تھے اب وہ جو دو سلوس روکے ہوئے ہیں وہ کس کو دے دیں گے اسی موسیٰ لہو کے حوالے کر دیں گے اور دسویں قسم پھر بیت المال ہے اگر ان نو قسموں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر بیت المال میں اس مال کو جمع کروا دیا جائے گا اور مسلمانوں کی فلق کے کاموں میں اسے خرچ کیا جائے گا اور آج کل چونکہ بیت المال نہیں لہٰذا متاثرین علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی باقی ہو تو اس پر رد کر دیا جائے گا اسے دے دیا جائے گا بھئی اسے دے دیا جائے گا یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی آپ دیکھیں ذرا کتاب پر بھئی یہی دفت اس میں آپ بیان کریں گے صاحب کتاب بھی بھئی اچھا بھئی فَيُبْدَعُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِزِ بس افتداء کی جائے گی شروع کیا جائے گا اصحاب فرائز سے حصوں والوں سے نظب الفروض بھئی اصحاب فرائز کون ہے خود بتلا رہے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِحَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي کتاب اللہ تعالی وہ لوگ ہیں کہ ان کے حصے ہیں مقررہ اللہ کی کتاب میں اور اسی طرح سنت میں بھی میں نے جیسے لکھوایا آپ کو اور اجماع سے ثابت ہیں کتاب اللہ کو ذکر کیا کیونکہ افسر کا ذکر کتاب اللہ میں ہے ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةٍ نَسَبِي پھر ابتدا کی جائے گی ان عصبات سے جو نصب کی جانب سے ہوں یعنی عصباتِ نصبی اب خود تاریخ کر رہے ہیں عصبہ کسے کہتے ہیں وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَا عَبْقَتْهُ اصحاب الفرائزی اور عصبہ ہر وہ شخص ہے مَنْ يَأْخُذُ جو لے لے مَا اس مال کو اب قَتْهُ اصحاب الفرائزی جسے باقی چھوڑ دیں زبیل فروض اصحاب فرائز یعنی زبیل فروض جس مال کو چھوڑ دیں عصبہ اس مال کو لے لے وَعِنْدَ الْإِنفِرَادِ اور اکیلے ہونے کی صورت میں يُحْرِزُ جَمِعَ الْمَال وہ حاصل کر لے گا سارے مال کو اکیلے ہونے کی صورت میں سارے مال کو حاصل کر لے گا سب باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں سُمَّ بِالْعَصَبَتِ مِنْ جِهَتِ سَبَب پھر ابتدا کی جائے گی وہ کسے عصبہ سبب کی جہت سے جو ہیں ان سے یعنی عصبہ سببی خدوط لارے ہیں عصبہ سببی کون ہے کہتے ہیں وہ ہوا مولا العطاقہ مولا عطاقہ ہے یعنی معطق ہے آزاد کرنے والا سُمَّ عصبتِ ہی عَلَتْ تَرْتِی پھر ابتدا کی جائے گی اس عصبہ سببی کے جو عصبہ ہیں عَلَتْ تَرْتِیب تَرْتِیب سے ترتیبوار بھئی ترتیبوار کیسے بھئی نمبر بھی لگاتے جائیں ان پر بھئی سب سے اصحاب الفرائض پر ایک لکھ لیں دفت اس میں پوری آئیں گی بھئی اس کے بعد کیا آیا تھا سُمَّ بِالْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَتِ النَّصَب اس پر دو نمبر لکھیں بھئی پھر ایک سطر کے بعد ہے عَصَبَاتِ مِنْ جِهَتِ سَبَب یہ ہے تیسرے نمبر پر سُمَّ عَصَبَاتِهِ عَلَتْ تَرْتِیب پھر یہ ہے چار نمبر بھئی عصبہ سببی کے عصبات ترتیب سے ترتیب سے کیا مانا پہلے نسبی اور پھر سببی سُمَّ الرَّدُ عَلَى زَبِالْفُرُوزِ النَّصَبِيَّتِ بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ پھر رد ہوگا زَبِالْفُرُوزِ نَصَبِي پر بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ ان کے حصوں کے بقضر ان کے حصوں کے تناسب سے سُمَّ زَبِالْعَرْحَامِ بھئی پھر یہ چھٹے نمبر پر یہ زَبِالْعَرْحَامِ ہیں جس پر چھے نمبر لکھ لیجئے سُمَّ مَعْلَى المُعْلَاتِ پھر مولا مُعْلَاتِ ہے ساتھے نمبر پر سُمَّ المُقَرِّ لَهُ بِالنَّصَبِ عَلَى الغَيْرِ پھر مُقَرْ لَهُ بِالنَّصَبِ عَلَى الغَيْرِ یہ آٹھے نمبر پر ہے بِحَيْسُ لَمْ يَسْبُكِ نَصَبُهُ اس حیثیت سے کہ ثابت نہ ہو نَصَبُهُ اس مُقَرْ لَهُ کا نصب بِعِقْرَارِ اس مُقِر کے اقرار کی وجہ سے مِنْ ذَالِقَ الْغَيْرِ اس غیر سے بھئی اس نے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے مُقِر نے تو کیا اس کے بھائی کہنے سے اس کے والد سے اس کا نصب ثابت ہو گیا نہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ اس طور پر اس مُقِر اقرار کرنے والے کے اقرار کی وجہ سے اس غیر سے اس کا نصب ثابت بِحَيْثُ لَمْ يَسْبُتْ نَصَبُهُ اس حیثیت سے کہ ثابت نہ ہو اس مُقَرْ لَهُ کا نصب بِعِقْرَارِ اس مُقِر کے اقرار کی وجہ سے مِنْ ذَالِقَ الْغَيْرِ اس غیر سے اِذَا مَاتَ الْمُقِرُ رُعَلَى اِقْرَارِ جبکہ مر گئے اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر یعنی اس نے اس اقرار سے پھر رجوع نہ کیا ہو موت تک کسی پر تائم رہا ہو ثُمَّ الْمُوصَ لَهُ بِجَمِعِ الْمَالِ پھر مُوصَ لَهُ بِجَمِعِ الْمَالِ بھئی وہ شخص جس کیلئے وسیعت کی گئی ہے سارے مال کی ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ پھر اس کے بعد بیت المال ہے اور میں نے بتایا نیچے بین السطور بھی لکھا ہوا ہے کہ متاخرین کے نزدیک بیت المال نہ ہو تو پھر کس پر رد کر دیں گے میاں بیوی میں سے جو زندہ ہو یاد رکھئے سوتیلے ماباپ اور سوتیلی اولاد کا وراست میں کوئی حصہ نہیں بھی قیمتی بات ہے مارانا یاد رکھئے سوتیلے ماباپ اور سوتیلی اولاد کا وراست میں کوئی حق نہیں کوئی حصہ نہیں بھئے دیکھئے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے پہلے نکاح سے ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو یہ اس شخص نے اب اس عورت سے نکاح کیا یہ اولاد اس کی سوتیلی اولاد ہوئی سوتیلی اولاد اور یہ ان کا سوتیلہ بات ہوا اور ان کا اپس میں وراست میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی جو اولاد ہے پہلے سوتیلی اولاد ہو گئی اس شخص کی وراست میں سے کچھ نہیں ملے گا اور اگر ان اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ ان کا سوتیلہ بات ہے لہٰذا اس کو اس کی وراست میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا ہاں ان کا وہ خامن پہلہ عورت کا جو خامن جو ان بچوں کا حقیقی بات ہے اس کو حصہ ملے گا اور کیونکہ یہ اس کی اولاد ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو سوتیلے ماباپ اور سوتیلی اولاد کا وراست میں کوئی حصہ نہیں اسی طرح بھئی بعض لوگ کسی کو مو بولا بھائی مو بولا بیٹا بنا لیتے ہیں اس سے بھی وراست وہ بھائی نہیں بن جاتا اولاد نہیں بن جاتی وراست میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اسی طرح یاد رکھو کسی کی خدمت کرنے سے وراست کا کوئی حصہ دار نہیں بنتا ایک شخص کی دوسرا شخص تمام زندگی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا ہے دل و جان سے اس کی خدمت کرتا ہے لیکن پھر بھی وراست میں اس کا کوئی حصہ نہیں بھائی دور کے رشتے دار اور رشتے دار اس کے جنہوں نے کبھی مرنے والے کو پوچھا بھی نہیں تھا اور یہ آدمی تمام زندگی اس کی خدمت کرتا رہا یہ وارث نہیں وارث کون ہیں وہ رشتے دار ہی ہیں بھائی جنہیں اللہ نے مقرر کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی کسی بچے کی ایک شخص نے پروریش کی تمام عمر اپنی اولاد کی طرح پروریش کی خیال رکھا بھائی اور اس کا انتقال ہوا تو اس کی وراست اگر اس بچے کے کوئی رشتے دار ہیں وہ وارث ہوں گے یہ تمام عمر پروریش کرنے والا اور اس پر خرچ کرنے والا یہ کسی بھی لحاظ سے اس کا وارث نہیں ہیں بھائی چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام